میرا نام ارسلان شہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاسٹ لوک پروڈکشن جس کے اندر ہم سیکھ رہے ہیں اڈوک فوڈا شوپ سی ایس فائف جس کا لیکچر نمبر ٹھائٹی ون ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیکچر میں ہم سیکھنے والے ہیں شارپن ٹول کے بارے میں تو یہاں ٹول بار میں اگر میں آ جاؤں تو یہاں پر فرز پر آپ کو نظر آئے گا بلڈ ٹول اگر آپ اس کا ڈوبڈن مینی اوپن کریں گے ٹھیک ہے تو بلڈ ٹول کے نیچے آپ کو دوہ ٹول ن ہمارا شارپن ٹول کے اوپر میں شارپن ٹول کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد اگر میں یہاں پر آتا ہوں تو سب سے پہلے یہ نہیں بھاگیا ہے اپنی سائز کیسے ڈکریز کرنی ہے آپ نے کہ اگر آپ شوٹ کی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اینٹر کے اوپر آپ کو چھوٹی بڑی 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 نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ اس کو شوٹ کی استعمال کر کے کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اپنی ایمیج کے اوپر آکر رائٹ کلک کریں گے تو یہاں سے ہر ایمیج کے ساتھ کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کی ہارڈنس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی ہارڈنس آپ جتنی بھی رکھنا چاہیے تو اصل میں شارپن ٹول کا کیا کام ہوتا ہے شارپن ٹول کا آپ جب اپنی پک کو یعنی بلر بغیرہ کرتے ہیں یا اکثر ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کیم سے کوئی پک کھینچتے ہیں تو وہ ہلکی سی بلر ہو جاتی ہے تو اس کی بلرنس کو ذرا کم کرنے کے لیے ہم لوگ شارپن ٹول کا استعمال کرتے ہیں سو فور اگر آپ اپنی کسی بھی ایمیج کو اڈو فردو شوپ میں زوم ان یا آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول کی کی پریس کر کے نم لوگ کی طرف پلس اور مائنس آپ کو نظر آئیں گے پلس کے ساتھ زوم ان اور مائنس کے ساتھ زوم آؤٹ ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ ایمیج کو ادھر ادھر کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ڈرائیکن ڈروب کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کی بورڈ کی سپیس کی پریس کریں گے تو یہ دیکھیں اس ہینڈ آگیا اب میں اس کے ساتھ اس کو شار اس کو شارپ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں ان کے لپس کے اوپر آپ کو uze کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیئے اگر میں اس کے لپس کے اوپر ہلکا ہلکا ہلکاڈ لکا یہ تھی کنا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تھی کنٹرول خراب ہوگئی ٹھیک ہے کہ میں یہ نہیں ہے کرتا ہوں ٹھیک ہے سے شارپ نے وہ اس کے ٹھیک سپیا ہوگی بھی، آپ ایک کرتا ہے ہرے کی جگہ تھوڑی سی یعنی کہ وہ ہے ہے بلر ہو چکی ہے تو آپ اسے شارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کے مینیو بار میں آئے ہیں تو یہاں سے اس کے موڈ بھی ہیں ٹھیک ہے آپ اس کے موڈ وغیرہ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ دارک میں کر رہا ہے اگر میں اس کو لائٹنگ میں کر لوں تو یہ دیکھئے اب یہ بلکل لائٹنگ میں لے کر جا رہا ہے اس کو دیکھا اس کے بعد ہوا اگر میں کروں تو یہاں پر نورملی صرف اس کو یعنی کی کلرز پھینکے گا اگر آپ زیادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب نورمل استعمال کریں گے ٹھیک ہے ہر اپسٹی کے اوپر رکھے سے استعمال کریں گے تو آپ کو دیرے دیرے اس کی سمجھ آ جائے گے اگر آپ کلر پر رکھے جکر رکھنے کرنا جاتے تو یہ دیکھیں کلر پر رکھے بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور لیمینس میں بھی ہو جائے گا تو یہ میں نے علید علید آپ کو کر کے دکھا دیا کہ کیا کیا افیکٹ آئے گا لیکن یہ تب سارا افیکٹ آئے گا ویورز جب آپ اس کو زیادہ کریں گے ٹھیک ہے اب میں نے اس کی سٹینٹ رکھی ہوئی تھی بلکل ہنڈرڈ پہ دو اگر میں اس کی سٹینٹ کر دیتا ہوں جی ففٹی ون پہ ٹھیک ہے تو اب یہ فلان جگہ سہی یہ بلر ہے چہرہ تو میں اس کو یہاں پہ کرتا ہوں تو اب مجھے کس زیادہ دیر اس کو ایسے 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 کرنا پڑے گا جس کے ساتھ یہ کیا ہوگا کہ خراب ہوگا چہرہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو یہاں سے نورمل رکھنے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ تھوڑے سے بلر ہو چکی ہے تو یہاں سے میں اس کو کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ میں نے ہلکا سا کیا تو اس نے اس کے ہونٹوں پہ لائٹ بھی آگئی ٹھیک ہے اس ہی کے ساتھ اور یہ تھوڑے سے شارک بھی ہوگئے ٹھیک ہے اب اس کو میں زوم آؤٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھئے اب اس کے بالکل یعنی کہ ہونٹ نمائیہ ہو رہے ہیں نہ کہ برے لگ رہے ہیں یہ تو میں نے یہاں پہ کل زیادہ کر دیا تھا اس کی وجہ سے ہی تھوڑا برا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ بھی یہاں پر کچھ تھوڑا سا زیادہ کریں گے تو یہ دیکھئے پھر یہ زیادہ کریں گے تو برا لگے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے شارپ انڈول کا کہ آپ اپنی کسی بھی امیج کو بلر ہو چکی ہو یا ویسے ہی اکثر لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ ان کا چہرہ ذرا شارپ یا ان کی بلکل کلیر نظر آئے تو اس کے اوپر آپ سوم پہ اس کا کام کرک جÜز کرکے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہر امیج کے حساب سے سٹینف آپ کو کم کرنے پڑے گی یا زیادہ کرنے پڑے گی مورد چینج کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ کافی مجز ہوتی ہیں جو لائٹ میں کhیجی جاتی ہیں جس پڑ ڈارک ہوتا ہے کافی ہوتی ہیں جو دارک میں کheen جاتی ہیں تو ان کے اوپر لائٹ ہوتا ہے told ہے تو یہ موڈز آپ ان کے اوپر یوز کریں گے ہر امیج کے مطابق کا لیدہ لیدہ موڈ ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اس کی پریکٹس کیجئے زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ یہ آپ کو یوز کرنا آ جائے گا اور بہت اچھے طریقے سے آ جائے گا ٹھیک ہے جب ہم پریکٹیکل ہی کریں گے ٹھیک ہے ابھی تو فیلال ٹول پاڑے ہیں تو ٹول کے اندر ہم نے یہی سیکھنا ہے کہ یہ ٹول کیا ہوتا ہے اور کیا کام کرتا ہے تو جب پریکٹیکل کریں گے تو ان کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو یہ بلکل کلیر کر کے بتاؤں گا کہ اگر اس طرح کی امیج ہو تو یہاں پر آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں لیکن پھر میں یہی بات کروں گا کہ ہر انسان کا ہاتھ اور ہر امیج ایک جیسی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس کے مطابق اب آپ اپنے ہاتھ پر جب ایوز کریں گے تو زیاری بات آپ کو تھوڑی سی پریکٹیس کرنی پڑے گی میرے تھوڑی سی پریکٹیس ہو چکی ہے تو میں تو ازیلی کر لوں گا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر جتنی زیادہ پریکٹیس کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا اس کے اوپر عبور حاصل ہوگا تو مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھا چکا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ مارے نیو وزیٹر ہیں تو آپ ماری ویب سیٹ پر وزیٹ کر سکتے ہیں جس کا نام ہے lastlookproductions.blogspot.com ٹھیک ہے یہاں پر آ کر آپ لننگ کے پیج پر کلک کریں گے وہاں سے آپ کو ps کا logo ملے گا ps کے logo پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ ہمارے کولڑا کے پیج پر آ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ ہمارے نیو وزیٹر ہیں اور اس کورس کو سٹارٹ کرنے والے ہیں تو ڈو فوڈو شپ کے حوالے سے یہ ہماری introduction ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو اس کو مست دیکھ لی جائے اس کو دیکھنے سے آپ کا ڈو فوڈو شپ کے بہت سے koncept کلیر ہو جائیں گے اور ہماری ہر ویڈیو کے اوپر یعنی کی ڈاؤنلوڈ بٹن دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اسے کلک کر کے اسے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اب ہم لوگ یعنی کی اپنا جو ڈاؤنلوڈ کا پروسیجر ہے یہ تھوڑا چینج کرنے والے ہیں کیونکہ ویڈیو ہم نے کافی یعنی کی پیچھے لنکس کو چیک کیا ہے جو کہ ایکسپائر ہو چکی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم لوگ زرہ اس کو چینج کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کافی شکایا تھی اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کوئی بھی سوفٹیر ہماری ویب سیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں یا کوئی بھی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو آگے جو وہ تھا آپ کا کیا نام ہے جو بھی وہ تھا سوفٹیر یا ویڈیو اگر وہ آپ کو ایکسپائر ملتی ہے ٹھیک ہے یا ایکسپائر ملتی ہے یہ نوٹ فاؤنڈ کا آپ کو آتا ہے تو ہمارے ہر پوسٹ کے نیچے آپ کو ایک کمیٹ ووکس دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ ہمیں اس ویڈیو کا نام لکھ کر یا اس سوفٹیر کا نام لکھ کر ہمیں کمیٹ کر سکتے ہیں ایکسپائر ہو چکا ہوا ہے یا نوٹ فاؤنڈ کا اپشن آ رہا تو انشاءاللہ وہ آپ کے لئے دوبارہ اس تمام کے قابل بنا دیا جائے گا ٹھیک ہے جس کے ساتھ آپ دوبارہ اسے ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے کیونکہ اب ویب سائٹ کے ہر ایک پیج کو چیک کرنا ہمارے لئے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے اگر آپ ہماری ہیلپ کرنیں گے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور نیکس ٹائم ہم لوگ اپنا ڈاؤنلوڈن کا پروسیجر چینج کر رہے ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈاؤنلوڈ ناؤ نظر آ رہا ہے کل آپ کو یہاں پر ڈاؤنلوڈ ناؤ کے ساتھ سرور 1 یا سرور 2 بھی نظر آئے ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ سان طریقہ ہوگا وہ ڈاؤنلوڈ کرنے گا وہ میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کر یہاں پر رکھ دوں گا ٹھیک ہے تو آپ وہاں اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ہماری ویب سائٹ سے سوفٹیرز اینڈ ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لائے آپ ہمارے سوچل میڈیا پر بھی ہمیں فولو کر سکتے ہیں اگر آپ فیس بک پہ فیس بک زیادہ چلاتے ہیں تو ہماری فیس بک پیج کے اوپر تمام کے تمام لیکچرز اٹین کر سکتے ہیں گوگل پلس زیادہ چلاتے ہیں تو گوگل پلس پر فولو کر سکتے ہیں یہاں پر بھی تمام کے تمام کورسز آبیلیبل ہیں اور اگر آپ یوٹیوب زیادہ چلاتے ہیں اور ہمارے یوٹیوب چینل پر ہی اس ٹیم ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ کو ریڈ گرر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا سبسکرائب کا ٹھیک ہے تو آپ اسے کلک کر کے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اسے آپ کو سبسکرائب کر لینا چاہیے کیونکہ ہم اپنے تمام کے تمام کورسز کمپیوٹر کے حوالے سے انڈویٹ فون کے حوالے سے ٹپس اور ٹرکس بھی اپنے یوٹیوب چینل میں اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو اسے بھی سبسکرائب کر لینا چاہیے اور اگر آپ ہماری ویب سائٹ کی اپ ڈیٹس چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اس بوکس میں اپنی ایمیل لکھ کر ٹھیک ہے یہاں پر سبسکرائب کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے جو ویب سائٹ ہے وہ بھی سبسکرائب ہو جائے گی اس کے ساتھ ہماری ویب سائٹ کی تمام کی تمام اپ ڈیٹس آپ تک بائی ایمیل پہن جائے کریں گی اور اگر آپ کسی بھی آج کی لیکچر کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہوتا ہے آپ مارے یوٹیوب چینل پر بھی ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ پر بھی ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا خدا حافظ اللہ نگے باندھ ملیں گے نیکس لیکچر میں